شوپیز انڈسٹری کے مشہور ڈراما سیریل حبس کے ڈائریکٹر مصدق ملک نے اپنے حال یا انٹرویو میں بتایا کہ فیروز خان ڈراما کے سیٹ پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور فیروز خان کا ڈائریکٹر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام آدھکاروں کی بھی ہوش اڑ گئے کیونکہ لوگ فیروز خان سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگا کے بیٹھ ہوئی تھے وہ فیروز خان کو بہت ہی پروفیشنل آدھکار سمجھ رہے تھے تو آپ کو بتاتے چلے کہ حال یا انٹرویو میں مصدق ملک نے بتایا کہ حفظ ڈرامے میں میرا تو فیروز خان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بلکل بھی اچھا نہیں رہا فیروز خان پورے ڈرامے کی ٹیم کو گمراہ کرنا ہے مصدق ملک نے مزید بتایا کہ فیروز خان کی طرف سے بہت سارے وعدے کیے گئے لیکن فیروز خان نے کسی وعدے کو بھی پورا نہیں کیا اور فیروز خان نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی ادھکار کا ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے اور بہت سارے ادھکار اپنے کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈائریکٹر کو ادھکار کے لات کرنا پڑتے ہیں حفظ ڈرامے میں فیروز خان مجھ سے کہتا تھا میں تمہارا سین نہیں کروں گا یہ میرا سین نہیں ہے آپ مجھ اس کا کتنا معافظہ دیں گے اور معاملات تب زیادہ خراب ہوئے جب فیروز خان نے ڈائریکٹر کے کام میں مداخلت کی الٹا فیروز خان نے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیا فیروز خان وہ ادھکار ہے جو کہ ڈائریکٹر کے کام میں مداخلت کرتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتی چلے کہ فیروز خان کے کیس کے بعد بہت سارے لوگوں نے حفظ ڈرامے کا بائیکارٹ کر دیا کیونکہ لوگ وہ ڈراما فیروز خان کی وجہ سے دیکھ رہے تھے اور پھر فیروز خان کی وجہ سے ہی ٹرامے کو دیکھنا چھوڑ دیا لیکن مصدق ملک نے سب لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ اس ٹرامے میں صرف فیروز خان نے کام نہیں کیا بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی محنت شامل ہے تو کائنڈلی آپ ایک بندی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی محنت پر پانی مت پھریں آپ آرٹ کو آرٹسٹ کی پرسنل لائف سے دور رکھیں